السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرق نہیں پڑتا تو علامہ سے بھی ہمیں کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے علامہ تو اتنا برا فسادی ہیں اتنا برا مفسد ہیں کہ جو آگ بجی ہوئی تھی کئی سالوں سے اس نے آگ کر پھیسے لگا دی اور تمہیں معلوم ہونا چاہے کہ اس وقت بھوپورا کہ لوگ آپس میں جھگر دہے تھے اور جب مفسد آزم علامہ زیاء المصطفیٰ نے یہ بات چھیری تو کچھ لوگوں نے روکنا چاہا ان کو پٹکنا چاہا ہم لوگ رہتے تو سب سے پہلے اس دیس سے نیچے اتا دیتے نیچے لا کے اٹھا پٹکتے لیکن تھا کیا کہ ہم لوگ تھے نہیں اس وقت بھوپورا کے لوگ آپس ہی میں لڑ رہے تھے جھگرہ چل لکھاتا گاؤں میں جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے روک دیا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو لوگ دو گروپ میں بٹے ہوئے ہیں تو پھر مطلب گاؤں میں لرائی ہو جائے گی اس لئے ہمارے لوگوں نے علماء زیاء المصطفیٰ کو کچھ نہیں کہانے تو ہم لوگ ہوتے تو سب سے پہلے اٹھا پٹکا ماتے اس دیس سے نیچے اتار کے جو آگ بجھ گئی تھی علماء نے آکر لگا دیا علماء کا کام کیا ہے یہی فتنہ فیلانا یہی لرائے جھگرے کروانا سمجھوارے یہ بات اگر ہم سے علماء کو کچھ فرق نہیں پتا تو علماء سے بھی ہم لوگوں کو کچھ فرق پرنے والا نہیں ہے آپ لوگوں نے سنا یہ ہے ملانا ہدایت اللہ جو حضور محدیث کبیر کی شان میں گستاخیہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضور محدیث کبیر فسادی ہے مفسید عاظم کہہ رہا ہے یعنی کہ بہت بڑے فسادی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ علماء کا کام فساد پھیلانا نہیں علماء نے فساد نہیں پھیلایا بلکہ حضور محدیث کبیر نے حق بیانی سے کام لیا ہے ایک راز کو بتا دیا ہے جو عوام میں اس زہدیوں نے پھیلایا تھا جو عوام میں زہدیوں نے حافظ زہد کو مسلمان کہا اور فیصل بورڈ نے فیصلہ سنایا کہ حافظ زہد حسین مشتبہ متہم ہے حضور محدیث کبیر نے یہ آ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ واقعی میں حقیقتاً حافظ زہد حسین مشتبہ متہم ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے شک کو شبا ہے اور یہ حق بات حضور محدیث کبیر نے اس کے جلسے میں آ کر کے اس کے گھر میں آ کر کے بتایا بتایا تو وہ بتاتے ہیں کہ حضور محدیث کبیر نے آگ لگایا ہے اللہمہ کا کام فساد فیلانا نہیں ہوتا واقعی حضور محدیث کبیر نے فساد کو روکنے کی کوشش کی ہے مگر تمہارے سمجھ میں ہی بات نہیں آئی تو کوئی کیا کر سکتا ہے اور اس بات سے بھی پتا چلتا ہے کہ حضور شیر نپال حضور شیر نپال رحمہ کے انتقال پر پوری سنیت نے تازیت نامہ پیش کیا جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین ہیں سبھوں نے تازیت نامہ پیش کیا اور کچھ ظالم لوگ ہیں کچھ گستاخے حضور شیر نپال ہیں جو حضور شیر نپال کے شان میں ترہ ترہ کی گستاخیا کرتے ہیں اس کے آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی بات صرف اور صرف اس کو حافظ زہد حسین دکھ رہے ہیں حضور محدی سے کبیر حضور تاج الشریعہ حضور علامہ اسجد رزا علامہ شریف الحق صاحب ان لوگوں کا فرمان اس زہدیوں کو سمجھ میں نہیں آتی صرف اور صرف اند بھگت بنے ہوئے ہیں دکھتا ہے تو صرف اور صرف حافظ زہد حسین